آج ہے مونی اماؤسیہ ماغ مہینے کی کرشن پکش کی اماؤسیہ کو ماغی اماؤسیہ پھر مونی اماؤسیہ کہا جاتا ہے اس دن لوگ پوتر ندی میں آستھا کی رپکے لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس دن مون رہ کر دان اور اسنان کرنے کا وشیش مہد بتا گیا ہے ایسی مانتہ ہے کہ اس دن کسی تیر تستان پر جا کر اسنان دان کرنے سے شکفل کی پرابتی ہوتی ہے پتر دوش سے مکتی پانے کے لیے بھی اماؤسیہ کے دن پتروں کا شراد اور ترپن بھی کیا جاتا ہے یہ اماؤسیہ شنیوار کے دن پڑی ہے اس لیے اس کا زیادہ مہت وہ بڑھ جاتا ہے شنیوار کے دن پڑھنے کی وجہ سے اسے شنشری اماؤسیہ بھی کہا جاتا ہے پریاغ راج کے مانگ میلے میں مونی اماؤسیہ کے موقع پر بڑی سنکھیا مشردھالو سنگم پر ڈکی لگا رہے ہیں اس موقع پر سرکشا کے بھی خاص انتظام کیے گئے ہیں تو مونی اماؤسیہ پر اسنان دان کا وشیش مہتفہ اور اسی لیے تمام لوگ جو ہیں وہ اسنان کرنے بھی جا رہے ہیں دھیان کرنے بھی جا رہے ہیں اور مونی اماؤسیہ پر کوشش ان کیا ہی ہے کہ وہ اپنے پاپ جو ہے وہ دھو سکے اور آج کے دن دان کیا جاتا ہے اور پتروں کو شانت کرنے کے لیے ترپن کا بھی آج کے دن خاص مہتفہ سادھو سنت مون آج کے دن رہتے ہیں اس لیے مونی اماؤسیہ سے کہا جاتا ہے وانی کو سہمت رکھتے ہیں آج کے دن ماں گنگا میں آج کے دن اگر آپ اسنان کرتے ہیں شنیدیف کی پوجا کرتے ہیں تو اور زیادہ پنے جو ہے اس کی پرابتی آپ کو ملے گی کچھ تصویریں جو ہے وہ بھی ہم آپ کو پہنچائیں گے اور لیکن گھاٹوں کی اگر بات کی جائے خاص کر وانسی کی گنگا کی بات کی جائے تو کافی زیادہ بھیڑ یہاں پر صبح سے ہی لگنی شروع ہو جاتی ہے لوگ اسنان دھیان کرنے کے لیے پہنچتے ہیں جیپال اور گفران ہمارے ساتھ اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا مرک کر لیتے ہیں جیپال کے پاس سب سے پہلے چلتے ہیں جیپال ذرا تصویر ہمیں دکھائیے گا کیونکہ تصویر کافی کچھ کہتی ہے کیا تیاریاں ہیں مونیا ماوسیہ پر کس طریقے سے لوگ پہنچ رہے ہیں ملکل دیکھئے شلپا سب سے پہلے آپ کو مونیا ماوسیہ کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں حالانکہ آج ماغ میلے کا سب سے بڑا اسنان پروہ ہے اور آج جو ہے سروارت صدی کا یوگ بن رہا ہے ایسے میں جو تمام شردھالو ہے وہ آستہ کی ڈپکی لگا رہا ہے موسم نے بھی کروٹ لے لی ہے اور آج رات میں ہی بارش ہوئی ہے اور اس بارش کی وجہ سے جو موسم ہے اس میں سردی بڑھ چکی ہے لیکن پھر بھی جو شردھالو کا اتصاہ ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس وقت ہم آپ کو دشاشو میں گھاٹ کے تشویریں دکھا رہے ہیں اور گھاٹ کے دونوں طرف یعنی اگر ہم دوسری طرف بھی دکھائیں تو لمبا ایک جو شردھالو کا پورا ریلا ہے وہ اومل پڑا ہے اور اس وقت گنگا کی جو تشویریں ہیں وہ چھٹا دیکھنے لائک ہے لیکن مونی اما وصیہ کے اس مہا پرو پر لوگ شنان کر رہے ہیں دان کر رہے ہیں اور اس طرح سے منسہ وچہ کرملا یعنی تینوں طرح کے جو پاپ ہے ان سے آج مکتی ملنے کا سنیوگ ہے چونکہ شنیوار کے دن یہ مونی اما وصیہ پڑھ رہا ہے تو اس طرح سے من سے وچن سے اور کرم سے جو بھی پاپ ہوئے ہوں گے وہ سبھی پاپوں کا ناس آشنشت ہوگا یہ بھکتوں کی جو ڈپکی ہے یہ بتا رہی ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہ آستہ ہے لوگوں کی یہ وشواس ہے لوگوں کا جو لوگوں کو اتنی ٹھنڈ میں بھی پانی کی بھیتر جانے کو مجبور کر دیتا ہے واپس پہ آپ کے پاس سوٹوں کی جیپال ہمارے ساتھ گفران بھی جڑے ہیں گفران کام رکھ کر لیتے ہیں گفران پریاغ راج کی کیا تصویریں تمام لوگ جو ہیں کاشی میں ہم دیکھ رہے ہیں جیپال تصویریں دکھا رہے ہیں بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے پریاغ راج کی کیا تصویر دیکھئے بلکل پریاغ راج کے سنگم تر کی جو تصویریں ہیں وہ بہت خاص ہیں برمہور سے ہی لاکھوں کی سنگم میں سر ڈالو سنگم میں ڈپکی لگا رہے ہیں اس وقت سنگم جانے والے مارک پر رہے ہیں تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں یہ کس طریقے کا استاد جو ہے وہ سر ڈالو میں ہے آج کے اشنام کو لے کر کے مونیا موسیق کا پروہ ہے لہٰذا چاروں طرف جو ہے سنگم کا ایریا وہ صرف اور صرف جو بھیڑ ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں حجوم دکھائی دے رہا ہے اس وقت دالو کا ایک ریلا ایک جتہ جو ہے ہر کوئی سنگم میں ڈپکی لگانے کو لے کر کے یہاں سے روانہ ہو رہا ہے تصویریں دور دور تک جہاں تک کیمرے کی نظر جائے گی صرف اور صرف لوگوں کی جو بھیڑ ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اس سے بتا چلائے کہ آج مونیا موسیق کا پروہ ہے اور اس کا کیا مات ہے کہاں سے آ رہی ہیں آپ ہم تو وہاں سے آیا ہیں گازی آباز سے گازی آباز سے آسنام کے لیے ہاں جی کیا کامنا ہے ماں گنگا سے بس سبھی خوشحالی رہے سبھی سبھی میں خوشحالی رہے اتا کس طریقے کا ہے گنگا میں سنگم میں آسنام کو لے کر کے یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہاں سے عربیہ ہلی سے آرہیں گازی آباز سے آسنام کے لیے کیا ماں گنگا سے کامنا کریں گے ماں گنگا کے بعد سمجھائیں گے اور یہ کامنا کریں گے کہ اس دیس کو اور دیس کی جنتہ کو بالکل سکھ رکھے اور سبھی جو اور دیس کی جنتہ جو ہے اس کو خوش رکھے اور بھی لوگ ہیں کہاں سے آرہے ہیں مٹا آپ بھی گازی آباز سے آسنام کے لیے آن جی سنان کے لیے دیکھئے آن کس طریقے کا اس تاہاں ہے یہ تصویریں بتانے لنبی دوری جو ہے لوگ تائے کر کے ترونی زنگم میں آسنا کی ڈکی لگانے کے لیے ایک بھیڑ جو ہے ایک ریلا جو ہے وہ پورا چلا آرہا اور یہ سب ہی اسنان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ دکھا رہا ہے کہ مونی آم آوستیہ کا مہتو لوگ کتنا زیادہ مانتے اور اسی لئے صبح سویرے تڑکے لوگ جو ہیں وہ گازیباد سے بھی پہنچ رہے ہیں جائیپال کا بھی لوگوں سے بھی باتچیت کرنے کی کوشش کیجئے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائے گا چونکہ مونی آم آوستیہ یہ پرشاشن کے جانکاری ہے کہ اتنا بڑا ریلا جو ہے وہ عمومن آتا ہے اس کو لے کر کیا ویوستہیں کیا تیاریاں کی گئی ہیں پرشاشن کی طرف سے دیکھیں سب سے پہلے شلپہ اگر آپ کو پرشاشن کی تیاریوں کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں انڈی آرپ کے کہیں کروس نہ کر پائیں کیونکہ گنگا کی جو گہرائی ہے وہ اس کے آگے زیادہ ہے تو لوگوں کو اس خطرے سے بچانے کے لیے پرشاشن کی تیاریاں ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جو اس مونی آم آوستیہ کے موقع پر شنان کرنے کے لیے چونکہ یہ جو پروہ ہے آج کا یہ موقع ہے وہ بہت خاص ہے ایسے میں ان تمام لوگوں سے بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ لوگوں کی جو بھیڑ ہے آپ لوگ مونی آم آوستیہ کس مہا پرو پر اسنان کرنے آئے پہلے تو یہ بتائیے کہاں سے آئے ہیں دالٹنگن پلامو یہ کس طرح کا سنیوک بن رہا ہے اور آپ لوگ کس طرح سے اسنان کر رہے ہیں ابھی تو اسنان کرنے ہی آئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سانتی بیوستہ تو یہاں سب بنا کر کے رکھا ہے پرشاشن کاشی کو ہی کیوں چنڑ رہے ہیں اسنان کے لیے اچھا مون برت ہے تو مونی آم آوستیہ پر مون برت بھی دھارا رہا ہے جی مون برت رکھ کے نہایا جاتا ہے اچھا اس کا کیا کچھ مہتو ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں من کو سانتی ملتا ہے اور کیا اور آج سنیوک بن رہا ہے سروات شدی کا یعنی من وچن کرم تینوں سے اگر کہیں پاپ ہوا ہوگا ان سب کاجناش ہوگا گنگا تو اس طرح سے بھی آپ لوگ آ رہے ہیں اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھیں اور بھی مہلائیں ہیں جو اسنان کر رہے ہیں آپ بچوں کو لے کر بھی آ گئی ہیں کہاں سے آئیں آپ تیتی سے اور انگاباد سے ابھی اسنان ہوا کی نہیں ہو گیا ہو گیا اسنان کس طرح کا مہتو ہے آج کی اسنان کا مونی آم آوستیہ کی من کو سانتی ملتا ہے من کو سانتی اور تھنڈ زیادہ ہے اس کے باوزت بھی آپ لوگ آ رہے ہیں آستھا بھاری ہے تھنڈ پہ لیکن پھر بھی آستھا کے آگے تھنڈ پہل ہے یہ بات تو صحیح ہو کہاں سے آئیں ہیں یہ بنارس سے سامنے بنارس سے ہی ہے تو دیکھیں جو بنارس کے ہوں یا آس پاس کے جگہ سے لوگ آئے ہوں وہ زاہر طور پر یہاں اسنان کرنے آ رہے ہیں دھیان کرنے آ رہے ہیں اور آج کا جو سانیوگ ہے وہ بھی شلپہ بہت عدبت ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ شنیوار کے دن جو یہ سانیوگ بنا ہے سرواز شدی کا وہ لوگوں کو کہیں کہیں انہیں کشٹوں سے مکتی دلائے گا دیکھیں جو یہ پولیس کے جوان ہے وہ بھی بوٹ پر تینات کیے گئے ہیں اور یہ تائی کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی ترکے سے لوگوں کو جو ہے سورکچی تسنان کرائے جائے پر ساسن کی یہ تیاری ہے جگہ جگہ پر بیریکیڈ کیا گیا ہے تاکہ جو وہان ہے وہ ان سلکوں پر نہ آئے